موسیقی 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 اس میں اسلام کی وجہ سے یہ عورتوں کو ان کی حکومت نہیں مل رہے ہیں اور ان کی عورتوں کی امپاورمنٹ نہیں ہے عورتوں جو ہیں وہ باقتیار نہیں ہے مسلمان موبائلی کے اندر ان کی اوپر پبندیاں ہیں کیونکہ اسلام جو ہے شیرت ایک ایسا مذہب ہے جو عورتوں کو وہ پوری حکومت نہیں دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام کی ہم نے کوئی خدمت کرنی ہے بہت اچھا ہے تو ایک تو یہ بات ہے کہ جس طرح سے ہمیں گے شکایت ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایز ارائیٹ ایکٹیویسٹ کہ جب عورتوں کے حکوم کی کوئی نفی ہوتی ہے عورتوں پہ کوئی ضرور ہوتا ہے آپ کو بتائیں کہ ہمارے سماج کے اندر عورت کیلی ہے ایسے رسم و رواج ہیں کہ بچیوں کو جو ہے بٹا سٹا میں دیا جاتا ہے بنی میں دیا جاتا ہے آپس کے مردوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں مردوں کو نفٹانے کے لیے عورتوں کو جو ہے بہت اپنے کے لیے ہر صوبے میں وہیں ورور کی رسمیں ہیں ونیم کی رسمیں ہیں بلوچستان کے لیے مطلب عورت کو دے دیں گے اپنے ہی جھگڑے ہوتے دیں گے تو یہ جو مذہب کے یہ جو کلچر مطلب ہے اس کی جو بیانک رسمیں ہیں ان علاقوں میں کی کہا جاتا ہے مطلب انس علاقوں میں کیا جاتا ہے جیسے کہ اسلام نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم نے عورتوں کی زدی ہے جو ہے اپنے طور پر تو وہ جو رسم و رواج ہیں اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے جو کچھ عورتوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسلامی جو ہیں سکولرز ہیں ہماری کوئی سیاسی جماعتیں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان علاقوں نے کبھی ان چیزوں کے اوپر نہ کبھی کوئی جلسہ جلوس کیا ہے نہ کبھی انہوں نے ان چیزوں پر کوئی آواز اٹھائی ہے نہ ان چیزوں پر بات ہوتی ہے کہ بھئی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ پرانے دکیہ رسی رسول و رواج ہیں جو قبائلی جلیداری نظام کی قبائلتیں ہیں سمایہ داری نظام کی قبائلتیں ہیں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مگر ہمارے مذہبی حلقوں سے بات کا بھی آپ نے سنا یہ کوہستان کے اندر چاہاں نرکیاں ماری گئیں اس کے بعد تین اور قتل ہوئے ان کے بھائی قتل ہو گئی پھر وہ بچارہ لڑکا جو یہ سارا قصہ میڈیا کے ساتھ نے لیا تھا وہ خود قتل ہو گیا پچھلے ساتھ لیکن مذہبی حلقوں سے اس پر کوئی اعتجاج نہیں ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو ہمیں شکایت یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ جو تفلیق ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آپ کو مذہب میں براست کا حق بھی دیا ہے عورت کو کام کرنے کی بزیادی ہے حضرت قتیجہ کا مثال ہمارے سامنے وہ بزنس وومن تھیں آپ ہم سب کا حق ہے اگر ہم بزنس کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں بزنس کا مطلب یہ ہے بزنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مارشی اور مختیاری کا حق ہے اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ عورت جو ہے وہ اس واشی طور پر خود مختار نہیں ہو سکتی تعلیم کیلئی کبھی نہیں کہا کہ جو چین تک حضرت پاہ نے کہا کہ اب جانے گے نہیں کہا کہ صرف مر جائیں گے انہوں نے بلکل اس میں کوئی وہ عورت مرد کی کوئی اس میں تلقیب نہیں لیکن اسلام تو ایسا مذہب ہے جو کہ کہتا ہے جو بیسیکلی جس میں کہتے ہیں میٹری آکتر میٹری لینئر مذہب ہے عورت کے حوالے سے دیکھیں کیاورت کے دن آپ کو عورت کے ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا تو براست کا حق اسلام میں موجود ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا جو مسلمان معاشرہ ہے کیا ہمیں مراسل کا حق دے رہے ہیں اسلام بھی ہمیں حق دیا ہے کہ ہر بالک انسان شادی بہت ہے مجھے بھی سواب بات کر رہی تھی کہ ہمارا فیملی کے طور پر ان کا فوکس ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ شادی کا جو پہلا حق ہے فیملی تب بڑھتی ہے جب دو بالک لوڈ وہ اپنی مرضی سے ایک دستے کا ساتھ زندگی بزارتی کا فیصلہ کرتے ہیں اس لیے جبکہ ہوتا ہے تو اس میں گواہوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے کریں تاکہ کسی پر زور زبردستی نہ ہو آپ بتائیں ہمارا مسلمان جو معاشرہ آج کا ہے پاکستان کا معاشرہ عورت کو یہ حق دے رہا ہے اگر عورتیں کہیں کوئی عورت جو ہے اب میرے اپنے گھر کا میں آپ کو مسال بھی دے لوں میں آج کل جو ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ میرے گھر پہ بھی میرے ورکرز ہیں میاں بھی تھے انتی تین بچے دو میٹھی آئے پیٹر اب ظاہر ہے میرے گھر میں وہ رہتے ہیں دومیسٹک گھرے لوں جو آپ کو بتائیں کہ جو کام ہوتا ہے اس میں ہم کبھی ان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے جو وہ خدمتیں کرتے ہیں جتنا وہ ہوتا ہے ہم کیا کر سکتے بچوں کو میں نے ان کے بڑھایا اور بڑی بیٹی کی انہوں نے اپنی فیبلی میں شادی کی اس کی تعلیم میں دلچسپی بھی نہیں اس بچے نے میٹرک کیا اس کی اپنی خاندار میں شادی ہوگی اور مجھے بتا تھا گاؤ نہیں جا گاؤ نہیں رہ سکتے تو میں اس وقت جنرل سٹیڈیز میں میرا دپارٹمنٹ تھا تو پی این کی جب جب جو بیٹیز ہوئی تو میں نے اس بچے کو اپنے دپارٹمنٹ پر رکھا تھا کہ اس بچے کی زندگی بڑی بہتر گزرے کیونکہ ساری زندگی میرے پاس میں ہے تو گاؤ میں نہیں رہ سکتے اچھا اب ایک بیٹی دو ایک بیٹی اور ایک بیٹا اچھا جو چھوٹی بیٹی تھی وہ بڑی برائیٹ تھی اس نے میرے ٹھیک کیا اس کے اچھے نمبر آئے اس نے کہا کہ میں یہ آنکہ پڑھنا ہے ماں باق سے بھی میرے بات کیونے اجازت اس نے ایفے ایفے میں وہ اپنا کیا پھر اس بی بی اے کی بیٹی پھر اس نے کہا میں نے بی بی اے کرنا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اسی کالیج سے کرو تو اس نے کہا اس کالیج کی پڑھائی اچھی نہیں ہے تو میں پنجاب کالیج سے کروں گی تو میں نے کہا چلو وہاں سے کرو اب بی بی اے کی اس کی دگری ہوگی ماشاءاللہ سے سائے اب ہوا یہ کہ اس ہی ماں نے مجھے ان کو پتا ہے میرے خیالات کا تو کبھی مجھے نہیں بتایا تھا تو جب وہ چودہ تر سائل کی تھی تو جب یہ گاؤں نہیں تو وہاں انہوں نے اس کا نکاح کر دیا تو ایک دو تین سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ نکاح ہو گیا اب وہ بچی مسلسل کہہ رہی تھی کہ مجھے شادی نہیں کرتی اس ریٹے سے کیونکہ وہ خاندان میں ہی ہے مطلب جس جو میرا ان کا باپ ہے وہ اس کا بھائی ہے بھائی کا بیٹ ہے اچھا جو بڑی بیٹی جس سے شادی ہوئی ہے جس لڑکے سے یہ لڑکا بھی اسی کا چھوٹا بھائی ہے اب یہ بچی بار بار کہہ لی کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی ہے وہ لڑکا بلکل بڑا دکھا لی ہے اب زارے ایک بچی نے بیدیے کیا ہے وہ سوچ لی ہے کہ کل کو میں نے جا کے کسی بینک میں بیٹھنا ہے میں نے کچھ جواب کرنی ہے میں نے کسی کے گھرنے کام نہیں کرنا وہ اپنی زندگی میں رہا تیار ہونا چاہی ہے لیکن ماں باپ نہیں مان رہے تھے اب وہ بچی کو بھی میرا بی تھا کہ میں ٹھیک ہے پھر اپنے لیے تو سٹینڈ ہو اور اس وقت وہ پہ ماں باپ نے بہت اس کو اموشنلی کیونکہ میں تو اس کا ساتھ دے رہی تھی کہ سٹینڈ ہو اور میں تمہارے ساتھ تو وہ ماں باپ نے ظاہرے پہ بڑا مجبور کیا اس کو کہ ہماری ازدد آپ کو بہتر وہی بات ہوتی ہے گاؤں میں ازدد کا معاملہ ہے دوسری بہین کا گھر بھی خراب ہو جائے گا اس کے چار بچے ہیں بارحال پریشر میں اچھی لکھا کے ٹھیک ہے تو میں نے کہا بھی تم ایک والد بچ عورت ہو اپنی زندگی کا فیصلہ تو میں خود کرنا ہے تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتی میں تو نہیں کہہ سکتی کہ اچھا میں ضرور یہ کرو کیونکہ کل کو تمہاری زندگی میں جو مسائل ہوں گے اس کی ذمہ داری میں تو نہیں ہوں گی اگر تم خود فیصلہ کروگی تو اس کی ذمہ داری بھی تمہاری ہوگی بات اس نے کرنی میں اپنے ماں باپ کی قربانی دے دوں یہ دولت ملی کا بھلے سے اب وہ شادی کی آپ سبجھے تیانیاں ہو رہی تھی بچائروں کا سارا خامدار بھی اکٹھا ہو گیا اب اس بچی نے پوری فیملی نے جانا تھا ہفتے والے لئے کیونکہ بچے جب پڑھتے ہیں تو میرے دائیں روم میں آکے بچے پڑھتے ہیں بچے پڑھتے ہیں بچے 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 گھر چھوڑ چھوڑ کے چلی رہی سلام رہ بچے 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 مجھے افسوس کیونکہ یہاں مانتی نہیں اور آخری وقت جس طرح سے کیا سارا خاندار اکٹھا ہوگا اور بلکل مجھے بھی اس وقت جب وہ نہیں کیا تو مجھے نہیں پتا لیکن اس کو پتا ہے کہ ہم دالورمان جا سکتے ہیں اور وہ جا کے دالورمان چلے گئے تو آج کر میں ہوں اب مجھے اس بات کا ہی ہے ایک حق جو اس کو اسلام نے بھی دیا ہوا ہمارا کا نودی اس کو حق دے رہا تھا لیکن ماں باپنی کو حق نہیں دے رہے تھے اس کو اور بچی کو پہلے ایموشنلی مجبور کر دیا ہے تو انہوں مان بھی گئے اور پھر آخر میں بلکل جب اس کو لگا کہ اب بلکل میری شادی ہونے لگی ہے تو اس نے یہ ایک انتہائی قدم اٹھایا جس کی بہت منفیس رات اس کی فکاردان کی اوپر اور وہ عزت دیستی کا جو مامل ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلہ بڑھ گیا اگر ماں باپ پہلے سے تھوڑا اس کی خواہش کا اطرام کر لیتے تو چاہد اتنے مسئلے نہ بھوتے اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سوئی بچیاں شادی جو اپنی مرضی سے بچھنا چاہتی ہیں یا اپنا جہاں پہ آپ دیکھیں گھر کے اندر جو مارپیٹ ہوتی ہے اس مارپیٹ سے بچھنا چاہتی ہیں تو اپنی مرضی سے نکلنا چاہتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر عورتوں کے ساتھ جو سرگوک ہو رہا ہے پورا بچپن سے لے کے آپ دیکھیں کہ بڑھا پہ تک چھوٹی ہے بچی بڑائش کی اوپر ہمارے ہاتھ شاید ہی کوئی ایسا دھرانا ہوگا جہاں کوئی خوشی ملائی جاتی ہو ورنہ بچی بیدا ہوتی ہے تو اس یہ کہتے ہیں پس یہ ہی ہے آپ کہ بس ٹھیک ہے اللہ شکر کریں لیکن افسوس ہی ہوتا ہے کبھی مٹھائیاں بڑھتی ہوئیں ہم نے دیکھی نہیں کسی بھی طبقے کے اندر پھر آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہمارے ہاں چھوٹی بچیاں انفرن موتیلکی ریٹ پوری دنیا میں جو بچیاں ہوتی ہیں اللہ نے ان کی باڈی ایسی بنائی ہے کیونکہ انہوں نے کل کوئی مائن بننا ہے تو ان کی مردوں کے مطابلے میں مضبوط ہو جاتا ہے جو انفرن موتیلٹی ریٹ دنیا میں بچوں میں زیادہ ہوتا ہے چلڑن میں اور فیمیل میں کام ہوتا ہے ہمارے ہاں انفرن موتیلٹی ریٹ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچیاں بیمار ہو جائیں گی تو وہی رکیم کا علاج ہوتا رہتا ہے بچیاں اگر آپ دیٹا دیکھیں ہمارے ہاں بچے کو حفاظتی ٹھیکے لگائے ہوتے ہیں میل چکرن کو زیادہ لگے ہوئے ہیں بچیوں کو ماں آپ اگنور کرتے ہیں لے کر جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ جہاں برمت ہے بچپن سے یہ گھرمے گوشت وہ مہینے میں ایک ہی دفعہ پکنا ہے اور اس کی چار گوٹیاں ہی ہیں تو وہ گھرمے مرتوں کو ملے گی وہ بچیوں کے اسے میں نہیں آتی ہیں اس کا نتیچر کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کا ہماری جو جو ریپوڈپٹیو جس میں ایج میں ہماری بچیاں خواتین ہیں چالیس فیصد ہماری عورتیں ہیں جو کہ انیمیک ہیں آئرنٹ کی کمی ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ارلی میریجز کر رہا جائے جلدی چھوٹی عمر کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو چھوٹی عمر کی شادی ہونے کی وجہ سے اور پھر جلدی جلدی ان کے بچے بیادہ ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں تو اس کی وجہ سے ہمارا جو مرتنل موٹیلٹی لیٹ ہے زچگی کے دوران جو اموات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں آپ کو بتا ہے کہ آج بھی پاکستان میں دو سو ساٹھ عورتیں بچے کی بدائش کے دوران مچ جاتی ہیں دنیا میں آپ زچگی کے دوران عورتیں دیکھیں ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج کا جو پاکستان کا مسلمان سماج ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ہم مجورٹی ہمارے تین مسئلی لوگ رہے ہیں جو کہ غیر مسئلی میں باقی تو ہم ستار ویرز فیصد لوگ ہیں جو کہ مسلمانیوں وہاں ہیں تو ہمارے ہاں خواتین جو ہیں وہ مردوں کے مقابل میں کم ہیں ابھی جو پچھلا ہوا ابادی کا جو سلسس ہوا ہے اس کے اندر عورتیں 49% ہیں اور مرد 51% ہیں جب یہ پوری دنیا میں یہ ادھر وے ہوتا ہے مرد 51% ہوتے ہیں اور آدمی 50% ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے عورت کی منزفہ بتایا ہے کہ اس کی باڈی اس طرح سے بنائی ہے کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ رہتی ہے اور ہمارے ہاں پاکستان میں کیا ہے کہ جب عورتیں وہ اُن کا ایج وہ جب وہ سنبائی کر جاتی ہیں تو پھر بڑھاپے میں وہ مردوں سے زیادہ زندہ رہتی ہیں آپ دیکھیں اس عور میں آکے آدمی جلدی جلے جاتے ہیں پیچھے اُن کی خواتین رہ جاتی ہیں تو کہنے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اسلام میں یہ جتنی بھی سنفی والے سے امتیازی روئیے ہماری سماج کے اندر ہیں وہ اُس ایک جنگیداری ایک قبائلی ایک سمایہداری نظام جو عیش شاکسانی ہے اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ دیکھیں کہ مذہب نے کہیں یہ نہیں کہا جب ہم کنمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ ہمیں کہیں نہیں کہا گیا کہ میں گوائی دے تو کبھی کہیں نہیں کہا گیا کہ کوئی آپ کو دو گوائی آپ کے ساتھ کو ایک اور مرک کی یا کسی ایک عورت کی گوائی کی ضرورت ہے قیامت کے دن جسے میں نکھا کہ عورتوں کو مطلب سب کو ماں کے نام سے ہی اٹھایا جانا ہے اور تقوی کسی برتری کا ذکر نہیں ہے سوائے اس کے جس کو تقوی کے اوپر برداری نہ گورے کو کالے پہ نہ عزبی کو عجبی پہ اور کہ کسی کو برتری ہوگی تو وہ تقوی کے ہمارے سے تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر عورت تقوی میں زیادہ ہے تو تب بھی اس کو اللہ لیا کوئی رسکرینیٹ کرے گا تو دیکھیں ہم نے ایک بہترین خاندان پر بنانا ہے ایک اسلامی سماج کے اندر جو تصمبور ہے خاندان کا وہ ایک جمہوری خاندان ہے دیکھیں کبھی بھی فیملی کے اندر اگر آپ سگون چاہتے ہیں اگر آپ پیس چاہتے ہیں اگر آپ امن چاہتے ہیں اگر آپ محمد چاہتے ہیں وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب گھر میں رہنے والے تمام لوگ میاں بیوی اور بچے وہ تمام جو ہے وہ سمجھے کہ ان کے حقوق کی کوئی پامالی نہیں کر رہا ہمارے ہاں یہ بھی ہے نا کہ ماں باپ بچوں کی حقوق جو ہے وہ اس کو کر رہے ہوتے اس کی پامالی کر رہے ہوتے جس کا افنا تصور موجود نہیں ہے بچوں کو مار پیٹ کر رہا اور ماں بہت مار پیٹ کرتی ہیں اور ماں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ میاں نے ان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ چھوٹے بچوں کے اوپر جو ہیں وہ ان کے اوپر جسمانی تشدد کریں محبت میں کرتی ہیں کچھ کٹی ہیں ہم نے خود بھی بچپن میں مارے کھائیں نہیں ہیں تو یہ ان کا حق نہیں ہے اور یہ ماں باپ کو سمجھنا ہے کہ بچے کی تدیت کو ہمیں کس طرح سے کرنا ہے کہ بغیر مار پیٹ کے بچہ جو ہے وہ صحیح سرات مستقیق پر چلنے کے قابل ہم بنائیں اس کی اندر ایسی انسانی قدریں پیدا کریں اسلامی رسولوں پی ہو اور اسلام کی رسولوں کے اندر جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کا تصور موجود ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے نہ یہ کہ گھر کے اندر اللہ میاں نے کوئی یہ حق نہیں دیا کہ مرد جو ہے شہر جو ہے وہ عورت کو مار سکتا ہے یہاں پھر سکولرز بیکی ہوئے ہیں پانسل آف اسلامی کا یہ عورت جسے میں اتنی جورت نہیں کر سکتی لیکن یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گے کہ صورت نساء کو غلط ایک طرح سے میں سمجھ کیوں کہ یہ اس کی بسی انٹرپیٹیشن ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے صورت نساء میں کہ اگر عورت لاکرمانی کرتی ہے تو مرد اس کو مار سکتا ہے چھڑی کے ساتھ مار سکتا ہے اور اس کو بند کر سکتا ہے کہ ہاں اس کو موت آلے لیکن جو دنیا میں یہ مسلمان جو فیمنس سکولرز ہیں انہوں نے جو صورت نساء کا ترجمہ کیا ہے اسی چیز کا وہ کہتی ہے کہ عربی میں ضربون لفظ کا مطلب جو ہے عربی زبان آپ کو مطلب بہت ہی دنیا کی پچیدہ کمپلیکس زبانوں میں سے ہے وہ کہتی ہے کہ عربی زبان کا جو لفظ ضربون ہے جس کو جنہوں نے انٹرپیٹیشن قرآن کی کی ہے انہوں نے اس کو اس کا لفظ لکھا ماننا وہ کہتی ہے کہ عربی زبان میں اگر آپ اس کے معنی لکھنے مختلف لکھیں تو تیرہ صفحے بڑھ جاتے ہیں آپ اس میں ایک خاتون مراکش کی فاطمہ مرنے سی اسلامی سکولر ہے عربی زبان کی بہت اس کو وہ ہے اس نے اس میں صدد نکالا ہے کہ عربی زبان کا مطلب ہے to consult یعنی بات چید کریں آپ کو سوچیں کہ اسی ترجمہ میں اگر یہ بات آ جائے کہ اگر عورت نافرمان ہے اور آپ اس سے بات چید کے ساتھ مسئلہ حل کریں اور اگر بات چید سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں بجائز کی یہ کہیں کہ آپ اس کو بند کر دیں یہاں تک کہ اس کو موت آ لیں مگر ان کے ترجمہ میں یہ ہے کہ اگر وہ اگر وہ باز نہیں آتی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں آپ اس سے علیدہ ہو جائیں تو سورت تساہ کا یہ ترجمہ آپ نے کبھی پڑھا ہے آپ قرآن ابھی کر جا کے آپ کھولیں اور سورت تساہ کا آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو وہی ترجمہ جو مرد حضرات نے کیا ہوئے ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے وہ ضربل کا وہی مطلب نکال کے وہاں ٹوک دیا ہے کہ پھر مرد کو فیار ہے کہ وہ عورت اگر نافرمانی کرتی ہے تو وہ اس کو مار سکتا ہے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کو اگر ہم اسے مان رہتے ہیں اور ہم نے اگر اپنے مذہب کو بجانا ہے تو ہمیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جس کو میں کہتا ہوں ملہ کی انٹرپیٹیشن اسلامک سکوالر کی نہیں جو بولویں جو کہ جس نے پانچ جماعتیں نہیں پڑی ہیں وہ آج ہمارے میں بتاتا ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے آپ کو ہم کیوں نہیں بتا سکتے ہم کیوں اسلامی جو ہے سٹڈیس کے اندر ہم کیوں پی ایش ڈی ڈگریز کر کے اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے ہم کیوں عربی زمان کو کیوں نہیں پڑھتے کہ کیوں نہیں سمجھتے تاکہ قرآن کو ہم کیوں اپنی اردو میں سمجھنے کے لئے دیکھیں پڑھنے کو سواب کے لئے ہم اردو میں پڑھتے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہم کیا پڑھیں لیکن سمجھنے کے لئے ہم اردو کے تجبے پڑھتے ہیں تو اردو کے تجبے ہوں وہ تمام امتیازی چیزیں جو اس کو ہم کہتے ہیں پٹریاکل پدر شاہی کی سوچ کے اظہار اس کے اندر موجود ہیں تو ہم عورتیں یہ کیوں ذمیدانی نہیں لیتی ہیں کہ ہم عربی زمان کے اوپر مہارت حاصل کریں عربی زمان کو سمجھیں قرآن کے تجبے ہم بھی کریں کہیں یہ نہیں لکھا کہ عورت قرآن کے تجبہ نہیں کر سکتی ہے بہت شکریہ تو کہنے کا مصد یہ ہے کہ بات میں گئی ختم کرنا چاہوں گی کیونکہ میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا کہ جو ہمارا ہم نے اپنے سماج کے اندر جو ہیں ان اخلاقی قدروں کو جس کے اندر سنفی برابری اس کا بنیاد ہے سنفی عورت و مرد کے رشتے کے درمیان برابری برابری کا جو تصور ہے برابری کے تصور سے تصورات یہ ہے کہ عورت کو بھی حق ہے تعلیم کا اچھی صحب کا معاشی طور پر باقتیار ہونے کا اور اپنی مرضی اپنی زندگی سے لزارنے کا جسی بھی بالک عورت کے اوپر اسی بالک مرد کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی میں فیصلے کریں وہ اس کی زندگی میں تعلیم حاصل کرنے میں رکاورٹ پیدا کریں صحب ہے کے حوالے سے اس کی زندگی میں رکاورٹیں پیدا کریں معاشی طور پر اس کو خودمخط Keeping بنانے کے حوالے سے اس قائد پیدا کریں یہ اختیار اسلام نے مذہب نے مرد کو نہیں دیا ہے مرد کی زندگی عورت و مرد کا جو نیا بیوی کا رشتہ ہے وہ برابری کا رشتہ ہے دو بالک لوگوں کے درمیان ایک برابری کا رشتہ ہے اور ان کو اگر ایک اچھا خاندار بناتی رہنا ہے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب مرد جو ہے وہ عورت کی اسی طرح سے عزت کرے کیونکہ جس طرح سے مرد عورت کی کرتی ہے اور یہ اگر وہ سوچے کہ وہ عورت کے اوپر تشتود ہو سکتا ہے اس کو کوئی مذہب لکھتے آتی ہے تو ایسی بات نہیں ہے تو بس میرا تو کہنے کا یہی ہے مقصد ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان معاشر میں عورت جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے جبکہ یہ حقوق ہمیں گھروں میں بیٹھے ہوئے اور ہمیں اپنی زندگی میں آرام سے ملنے چاہیے تھے جو کہ ہمارا حق تھا لیکن ہر حق کے لیے ہمیں جد و جہت کرنے کرتی ہے چاہے تعلیم کا حق ہو یا سید کا حق ہو یا گھر میں یہ کہ ہمیں اپنے مہاری مرضی سے جینے دو یا ہمیں کس سے شادی کر کے اپنی زندگیہ گزارنی ہے جو کہ زارے کی شادی جو ہے اللہ یعنی اس کو ایک سیول کارٹریک بنایا تھا کہ اس میں آپ اپنی مرضی سے شامل بھی ہو سکتے اپنی مرضی سے نکل بھی سکتے تو یہ سارے حکومت ہمیں گھر بیٹھے ملنے چاہیے لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ ہمارے ایک اسلامی سماج کی اندر ہمیں اپنی حق ہر حق حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ لڑنا پڑتا اور جدوجہد کرنے پڑتی ہے اور اس باشرے میں عورت کے حقوق کے لیے یہ جو جدوجہد ہے اس میں ہماری خواہش ہے کہ کم از کم آپ خواتین جو اسلامی حوالے سے جو ہے متحریک ہے آپ لیڈرشی پوزیشن میں آئے آپ لیڈ کریں آپ بانت کریں عورت کی حق کی اور یہ نہیں ہے کہ صرف اسلامی میل مرد حضرات ہی اسلام کی اسلام کا ہمیں سبق پڑھا سکتے آپ خواتین خود آگے بڑھیں اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہمیں خود بہارت ہوگی ہمیں خود علم ہوگا کہ اسلام کیا ہے مذہب کیا ہے اور قرآن کو ہم سمجھنے کی اپنے اندر سے لاحیت پر کریں بہت شکریہ